جی ناظرین کیسے آپ خیریت سے ہیں آج بھی بہت امدہ اور بہت اعلیٰ ٹاپک جو ہے وہ بیش خدمت ہے جسے یقینا ہم صاحب اپنی زندگی میں سنتے رہتے ہیں اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہے لیکن عمل اس پہ بہت کم کرتے ہیں وہ ہے صفائی نصف ایمان ہے اب دیکھئے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک ایمان کا پورا عصہ جو ہے جس سے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے تو آدھا جو ہے وہ صفائی میں ہے صفائی نصف ایمان ہے اسی لیے اسے کہا گیا اور اسے نصف عصہ قرار دیا گیا ہے اس کی اتنی اہمیت ہے آپ کہیں بھی ہیں دنیا میں اسی فرمولے کو لے کے چلیے اور پھر دیکھئے فرد وائد پہ اپلائی کر لیجئے بہت سارے اشخاص پہ اپلائی کر لیجئے گھروں کے اندر اپلائی کر لیجئے معاشرے پہ یہ فرمولہ اپلائی کر لیجئے کسی ملک پہ اپلائی کر لیجئے آپ کو ان میں اور وہ اشخاص وہ معاشرے وہ ممالک جو صفائی پسند نہیں ہیں جو صفائی کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں اگر آگاہ ہیں تو اس پہ عمل درامت نہیں کرتے بہت واضح فرق نظر آئے گا آپ نے صرف اپنے آپ کو صاف سترہ نہیں رکھنا ہوتا کہ آپ نے صاف سترے کپڑے پہن لیے آپ نے جو ہے وہ ناہ دو کے کنگی کر لی اپنے آپ کو پرفیوم لگا لیا آپ کے کردار سے بھی وہی خوشبو آنی شاہی ہے آپ کے ہر کام سے بھی صفائی نظر آنی شاہی ہے آپ گھر کے اندر ہیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ ویری نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے اسی طرح آپ جو ہے وہ آفیس کے اندر ہیں تو تب بھی آپ نے صفائی کے اسی فرمولے کو جو ہے وہ ہر وقت ذہن میں رکھنا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اب جب ہم اپنے آپ کی صفائی رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں بہت سارے مسائل سے مشکلات سے بچ جاتے ہیں جب ہم اچھی ڈریسنگ میں رہتے ہیں اچھی لک میں رہتے ہیں تو کوئی بھی دیکھنے والا پہ یہ اتراز نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیا یہ فقیروں والا یا برا علیہ بنایا ہوا ہے اسی طرح ایک فرض سے لے کہ جب افراد تک افراد سے لے کے معاشروں تک آپ اپنے آس پاس شہروں میں دیاتوں میں کہیں بھی ہیں دیکھیں کہیں کورا کرکٹ تو نہیں پڑا ہوا کہیں بہت زیادہ گندگی تو نہیں پڑی ہوئی وہ وبا وہاں سے پھیلے گی بیماریوں کا باعث بنے گی مکھیوں اور مچھروں کی افضائش نسل ہوگی تو یہ بیماریاں جو ہیں وہ بیسک یہی ہے نا کہ صفائی کا نہ ہونا جس سے اس کے خطرات بیماریوں کے جراسیم کے وبائی امراض کے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اسی لئے انسان کو بہت زیادہ زور دے کر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے جب ہم خود سے صاف ہیں ہمارے گھر صاف ہیں ہمارے آس پاس محول صاف ہیں تو یقیناً پھر وہ بیمار ہونے والے خطرات جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اسی طرح پھر ایک فرض سے لے کر معاشرے تک معاشرے سے لے کر ممالک تک وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں آپ کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں جہاں بہت زیادہ صفائی ہوگی تو وہ یقیناً آپ کو متاثر کرے گی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہاں سے متاثر نہ ہو ان کے افراد ان کے سوسائٹیز ان کا پورا ملک ان کی سڑکیں ان کا انفرسٹرکچر ان کے گھر ان کی پارکیں ایوری تنگ جہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صفائی نظر آئے گی اور یہ ایک دن دو دن یا کبھی قبار کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ہے یہ صبح بھی ہے دن بھی ہے اور شام کو بھی ہے اور رات کو بھی ہے یعنی دنیا میں جہاں جہاں ان اہمیت کو سمجھا گیا ہے وہ اسے پراپر ٹائم دیتے ہیں اور آپ بھی خیال کیجئے صفائی کی اہمیت کو سمجھئے اپنی ذات سے شروع کیجئے اپنے گھر کو یا افراد کو دیکھئے اپنے گھروں کو صاف سترا رکھئے اپنے شہروں کو پارکوں کو صاف رکھئے اپنی جو ہے وہ ملک کو صاف رکھئے کیونکہ یہی صفائی جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور اگر یہی نہیں ہوگا تو آپ کو گندے مندے جو ہے وہ معاشرے نظر آئیں گے گندے مندے انسان نظر آئیں گے گندے مندے ممالک نظر آئیں گے پھر انہیں تو کوئی نہیں لائک کرے گا ان کی جو ہے وہ گندگی کو تو کوئی بھی اپریشیئیڈ جو ہے وہ انسان نہیں کرے گا تو مجھے امید ہے کہ صفائی نصف ایمان جو ہے اس کی اہمیت کتنی ہے میں نے آپ کو عرض کی اور اسے ہمیں اسے ایمانوں میں سمجھنا ہے ہمیں اپلائی کرنا ہے اور صرف یہی نہیں میں آپ کو بارہا عرض کر رہا ہوں کہ صرف اپنے آپ تک دیکھنا ہے ہم نے اپنی گاڑی کو صاف رکھنا ہے اپنی بائک کو صاف رکھنا ہے ہمارے پاس جتنی دستیاب اشیاء ہیں ان کا گائے بگائے ہم نے جائزہ لینا ہے تو مجھے امید ہے کہ صفائی کی حوالے سے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تیل نائن گوڈ ڈے